موسیقی بدلتے موسم کے ساتھ ملک کی سیاسی صورتحال میں بھی نمائی تبدیلی آئی ہے 1953 میں پہلی بار مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں الیکشن ہوئے مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو شکست کا سامنا ہوا 1956 میں خان ولی خان کے چچا نے مشرقی پاکستان میں حکومت بنا لی مگر مسلم لیگ کا نام بدل کر ریپبلکن پارٹی رکھ دیا گیا حیوب خان نے پہلا ماشاءاللہ نافذ کر کے مسلم لیگ کنونشن بنائی 1962 میں جب آئین نافذ ہوا تو مسلم لیگ کی حکومت تھی پاکستان میں 20 دسمبر 1971 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی زیاء الحق نے اقتدار سنبھالا اور 1985 کے غیر جماعتی الیکشن کرائے محمد خان جنیجو کو ملک کا وزیراعظم مقرر کیا جس نے اسمبلی کے اندر ہی ایک پارٹی بنائی اور اس کا نام مسلم لیگ رکھ دیا 1988 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی جو 1990 میں ختم ہو گئی دوبارہ الیکشن میں نواز شریف آئی جے آئی کے پلیٹ فارم سے پہلی بار وزیراعظم بنے اس سیاسی اتحاد میں بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ ہی رہی 1997 میں جی ڈی اے کی حکومت بنی اس سیاسی اتحاد میں پیپلز پارٹی اور چٹھا لیگ تھی جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کی بنائی گئی مسلم لیگ کاف نے 2012 میں حکومت بنائی 2008 میں پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اور 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو حکومت ملے 2018 کے انتخابات میں پہلی بار مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی تیسری جماعت، تحریک انصاف، مرکز اور پنجاب میں اقتدار میں آئی گی پاکستان میں پہلی بار دو جماعتی نظام کی بجائے تین جماعتی نظام رائج ہو گیا ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ جاسین ملک لاہور نیوز